پارٹ ون کے لاس میں ہم نے دیکھا کہ ٹیم کی بیٹی پیدا ہوئی ہے جو کہ باہس بیبی ہی ہے تو اس پارٹ میں ہم ٹیم کے بھائی کو جو کہ پارٹ ون میں باہس بیبی تھا اس کے اپنے اصلی نام سے بلائیں گے جو کہ تیڈ ہے اب ہم ٹیم کی فیملی دیکھتے ہیں ٹیم کی وائف بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کی دو بیٹیاں بھی ہوتی ہیں ایک بڑی بیٹی اور ایک چھوٹی بیٹی ٹیم کی چھوٹی والی بیٹی بوس بیبی ہوتی ہے اور وہ دونوں اپنے انکل یعنی ڈیٹ کی طرح بننا چاہتی تھیں کیونکہ ان سے بہت امپریس تھیں ٹیم کی چھوٹی بیٹی کو تو یہ بھی بتا تھا کہ اس کے انکل بھی کبھی بوس بیبی تھے اور اب اس کو بھی ایک مشن ملتا ہے تو وہ اپنے فادر ٹیم کے پاس جا کے کہتی ہے کہ مجھے آپ کے بھائی کی مدد چاہیے میں جانتی ہوں بچپن میں وہ بھی بوس بیبی تھے اور آپ نے ان کی ہیلپ کی تھی تو ٹیم کہتا ہے کہ بیٹا چھوڑو بھی تو وہ بوس بیبی کہتی ہے کہ نہیں میں وہاں جاؤں گی اور آپ دونوں کو لے کر جاؤں گی اب وہ چھوٹی بوس بیبی اپنے فادر کی آواز کو ریکارڈ کرتی ہے اور اسے یوز کرتے ہوئے اپنی انکل یعنی اسی بوس بیبی کو جو کہ اب ایک نارمل انسان ہے ایک وائس میل بھیجتی ہے جس کو سننے کے بعد تیڈ ان کے گھر آ جاتا ہے ٹیم اسے دیکھ کے خوش تو ہوتا ہے لیکن ٹیٹ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا وائس میل آیا اور آپ نے مجھے گول آیا تو ٹیم کہتا ہے کہ نہیں میں تو جانتا ہوں کہ تم کتنے بیسی ہوتے ہو یہ ضرور بچوں کی شرارت ہوگی اب یہاں پر یہ تینوں یعنی بوس بیبی ٹیم اور ٹیٹ کچن میں ہوتے ہیں بوس بیبی ان دونوں کو اپنے ساتھ بیبی کرپوریشن لے کر جانا چاہتی تھی تو وہ ان دونوں کو میجکل پیسی فائر دیتی ہے جس کو مومن لیتے ہی یہ تینوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں ٹیٹ کو سب کچھ یاد آنے لگتا ہے کہ وہ بھی کبھی یہاں سے آیا تھا تا وہ بوس بیبی ان دونوں سے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں مجھے بہت ضروری بات بتانی ہے وہ بتاتی ہے کہ میرے ایک ٹی شر ہیں وہ بہت عجیب بات کرتے ہیں انہوں نے تھیری بنائی ہے جس پر وہ کام بھی کہہ رہے ہیں وہ بچوں کا مائن ڈائی ورڈ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیرنٹس کی ضرورت نہیں ہے ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اپنا خیال خود رکھ سکیں تو ٹیم کو یاد آتا ہے کہ اس کی بڑی بیٹی کیوں ہم اس سے زیادہ پیار نہیں کرتی جبکہ پہلے تو اس کے بغیر سوتی بھی نہیں تھی تو اب یہ سب پلان کرتے ہیں کہ ٹیم کو اپنی بڑی بیٹی کے ٹیچر کو روک نہ ہوگا اب وہ بوس بی بی ان دونوں سے کہتی ہے کہ آپ کو اس ٹیچر پر نظر رکھنی ہوگی اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکیں گے تو وہ دونوں کہتے ہیں بیٹا ہم دوارہ چھوٹے کیسے ہوں کیونکہ کلاس میں بڑے تو جا نہیں سکتے اگر ہم ٹیم کی بڑی بیٹی جتنے ہوں تب ہی تو ہم کلاس میں انٹر ہوں گے اور اس پر سپائے کر سکیں گے تو بوس بی بی کہتی ہے فکر کہ کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں پر میجیکل ملک ہے نا چونکہ آپ کو فورٹی ایٹ آرز یعنی دو دن کے لیے چھوٹا بی بی بنا دے گا جیسے آپ لوگ پہلے تھے اب وہ میجیکل پوشن یعنی میجیکل ملک بی تھے ہی وہ دونوں دو دن کے لیے بی بیز بن جاتے ہیں اب یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں اور ٹیم اپنی وائف اور بیٹی سے چھپتا ہوا اوپر والے روم میں آ جاتا ہے ٹیم اپنی وائف سے جلدی میں کہتا ہے میں ٹیم کے ساتھ باہر جا رہا ہوں اور کس دن تک نہیں آوں گا جب ٹیم کی وائف باہر دیکھتی ہے تو ایک ہیلیکوپٹر جا رہا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ٹیم بھی نہ بتائے چلا گیا مطلب اب وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ٹیم اور ٹیم چلے گئے ہیں لیکن وہ لوگ اوپر ہی چھپے ہوتے ہیں اب بوس بی بی اپنے فاتر اور انکل سے کہتی ہے کہ پرانے دن یاد کریں ہمیں اسی طرح ایفرٹ کرنی ہوگی اپنا مشون کمپلیٹ کرنے کے لئے اب یہ لوگ پلین کرتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی یہ دونوں بس بی بی کی بڑی بہن کے سکول جائیں گے لیکن صبح یہ لوگ لے ٹوٹتے ہیں اور بس کو نہیں گیچ کر پاتے تو یہ ایک ٹوائی ہورس پکرتے ہیں اور اس کے اوپر پیٹ کر سکول جانے لگتے ہیں راستے میں یہ لوگ بہت دور پور کرتے ہیں ان کے پیشے پولیس بھی لگ جاتے ہیں کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچے نہیں ہیں اب جیسے دیسے کرتے یہ لوگ سکول پہنچی جاتے ہیں اب ٹیم ٹیٹ کو لے کے کچھ چھوٹے بچوں کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہی رہنا اور 11.30 پر ہم دوبارہ ملیں گے میں اپنی بیٹی کی کلاس میں جا رہا ہوں اب جب ٹیم اپنی بیٹی کی کلاس میں جاتا ہے تو وہ سارے بچے اسے دنگ کرنے لگتے ہیں اچھا تو پھر نیو آئے ہو تم ٹیم کافی پریشان ہونے لگتا ہے لیکن تبھی اس کی بیٹی اسے سیٹ دیتی ہے کہ آپ نہیں بچے ہو آپ میری سیٹ پر بیٹھ جاؤ تو ٹیم کو کافی اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیٹی اتنا اچھے دل کی ہے اور پھر اس کی ٹیچر کی کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ کمپیوٹر پر ہو رہی تھی وہ اونلائن کلاس لے رہا تھا اس کلاس میں سب کچھ ایڈفانس تھا وہ ٹیچر جو بھی قوشن پوش رہا ہوتا ہے ٹیم کی پری بیٹی ہر قوشن کا پڑ اچھے اسے چھواب دے رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ٹیم کافی خوش ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرح ہم ٹیٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ بچارہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بزا ہوتا ہے وہ لوگ ایک بلینگ روم میں ہوتے ہیں اب ٹیم کیونکہ ٹیٹ کے ساتھ نہیں تھا تو ٹیٹ باقی بچوں سے کہتا ہے کہ کیا ہم اس کمرے سے پاہے جائیں لیکن وہ تو چھوٹے بچے تھے وہ ٹیٹ کی طرح تھوڑی سوچ سکتے تھے تو وہ اس کے کوئی حلپ نہیں کر پاتے یہ ٹیٹ خود ہی اپنی حلپ کرنے کا سوچتا ہے اسے دروازے کے اوپر ایک کھڑ کی نظر آتی ہے لیکن وہاں پر تو کیمراز لگے ہوئے تھے ٹیٹ ایک ایک کر کے ان کیمراز کو کور کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ سب چیزوں اور ٹوائز کو چھوڑتے ہوئے ایک لیڈر بناتا ہے اور اس کے اوپر چھٹ کر دروازے کے اوپر لگے گئی وینڈو سے باہر نکل نہیں والا ہوتا ہے کہ لیڈر ٹوٹ جاتی ہے اور پچھارا ٹیٹ باہر کیسے جائے گا دوسری طرف ٹیم بھی دیکھتا ہے کہ سارے گیارہ ہو چکے ہیں یعنی 11.30 ایم جب ان دونوں کو ملنا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ اس کی کلاس کے اندر ہی واش روم ہے تو اب وہ وہاں پر شرارتیں کرنے لگتا ہے اُلٹی اُلٹی حرکتیں کرنے لگتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے ہاں باہر نکالتے تو ہیں لیکن وہ جگہ ہی کوئی اور ہوتی ہے اوہر ٹیٹ بھی جیسے دیسے کر کے پرنسپل آفیس تک پہن جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ٹیم مجھے یہاں پر ملے گا لیکن جیسے وہ پرنسپل آفیس کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر وہی ٹیچر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ برے پلانس بنا رہا تھا وہ ٹیچر ٹیٹ کو دیکھتے اس کا ویلکم کرتا ہے اور کہتا ہے آؤ آؤ میں تو تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا ان فیک میں نے تمہاری ایکٹیوٹیز کیمرہ میں دیکھ لی ہیں تم تو کافی انٹیلیشن بیبی ہو اور میں جانتا ہوں تم بیبی کورپریشن سے آئے ہو وہ کافی خوش ہوتا ہے اور خود کو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو میں بھی بیبی ہوں میں نے اپنی خوشٹ ہوں میں ایک لیڈر رکھی ہوئی ہے جس سے میں بڑا لگتا ہوں ٹیٹ اب خوش ہو رہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتا جال جائے گا اس ٹیچر کے ٹیبل پر کچھ کینڈیز پڑی ہوتی ہیں لیکن ٹیٹ کے ہاتھ سے وہ دیوائس جس کے ذریعے وہ بوس بیبی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ اسے کینڈی والے باول میں گر جاتی ہے اور ٹیچر اسے کینڈی سمجھ کے کھا لیتا ہے اور وہ دیوائس خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس بوس پر بھی کو کوئی آواز نہیں آتی اب وہ ٹیچر ٹیٹ کو بتاتا ہے کہ ابھی ایک میٹنگ ہے اور تم اس میں رکھنا اب ٹیٹ جو اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر میٹنگ ہونے والی تھی تو وہاں پر کافی زیادہ نینجا بیبیز آ جاتے ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ ویپنز ہوتے ہیں جس سے وہ ٹیٹ پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور ٹیٹ بھاگنے لگتا ہے تو بھی وہاں پر وہ ٹیچر آ کے اسے بچا لیتا ہے وہ ٹیٹ کو آئس کرنگ بھی کھلاتا ہے اور اسے اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پر اس نے کافی زیادہ بیبیز ٹرین کیوں ہوتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ مجھے اس سے کافی زیادہ فیم مل رہی ہے یعنی میں فیمس ہو رہا ہوں دوسری طرف ہم دیکھتی ہیں کہ ٹیم کی وائف جب اپنی بڑی بیٹی کو سکول لینے آتی ہے تو وہ بچی اپنی مام سے کہتی ہے کہ ماما میری کلاس میں یہ نیا بچہ آیا ہے کیا یہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے تو ٹیم کی وائف بھی اس کو اپنی بیٹی کا فرنڈ سمجھ سے ہوئے گھر لے آتی ہیں آپ ٹیم جو کہ اپنی بیٹی کو یہی شو کروارا ہوتا ہے کہ وہ نیو سٹوڈینٹ ہے اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے تمہیں بھی کلاس میں بچے کافی ٹن کرتے ہیں کہ تم اچھا نہیں گا پاتی تو تمہارے لیے کہنا ضروری ہے کیا تاکہ سے وہ بچی کہتی ہے ہاں ضروری ہے نا میرے فادر کو یہ سب آتا ہے اور میں یہ اس لئے کر رہی ہوں تاکہ میں انہیں خوش کر سکوں اور انہیں مجھ پر پراوٹ ہو تم کو یہ سنن کے بہت بہت اچھا لگتا ہے اور تب یہاں پر بہت عجیب چیز ہوتی ہے جس سے تم دینجور میں بڑھ سکتا تھا وہاں پر تم کے پیرنٹس آ جاتے ہیں جو کہ اب کافی بڑے ہو چکے تھے وہ انفیکٹ اپنی گرنڈ ڈاٹر سے ملنے آئے تھے لیکن یہاں پر تم نے کلاسز لگائی ہوتی ہیں جو کہ وہ بچپن میں نہیں لگاتا تھا اور اس کے پیرنٹس کی نظر پر افیک ہو چکی تھی تو وہ اس کو پہچان نہیں باتے دوسری طرف ٹیٹ کو وہ بیوی ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری پیرنٹس مجھ اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ ہمیشہ آنچ پر سختی کرتے رہتے تھے اس وجہ سے میں وہاں سے بھاگ آیا اور اب میں ایک ایسی چیز بنا رہا ہوں جس کے بعد سب بیویز کے اپنے بیرنٹس جان چھوٹ جائے گی وہ خوشی خوشی رہ سکیں گے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم اپنی بیٹی کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اسے کانا کانا سکھانے میں اس کے بعد ٹیم وہاں سے چلا جاتا ہے سب کو یہ کہہ کے کہ میری ممی بابا میرا انتظار کر رہی ہوں گی میں پھر رہوں گا گھر کے باہر جا کے جب وہ ونڈو سے یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی میں اچھا سنگ کر رہی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اب ٹیم سے نراز ہوتا ہے کہ جب اسے باہر آنا تھا ان چھوٹے بیوی سے اپنی جان چھوڑا کے تب ٹیم ٹائم پر وہاں نہیں پہنچا تھا تو وہ بس بیوی اپنے انکل یعنی ٹیم کو سمجھاتی ہے کہ بس بھی کریں گوزا ٹیم آپ سے کتنا پیار کرتا ہے وہ اسے وہ لیٹر پڑھاتی ہے جو کہ ٹیم نے اسے بچپن میں بیجا تھا کہ پلیس واپس آجاؤ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ہم اچھے بھائیوں کی طرح رہیں گے تو یہ بڑھ کے ٹیم کا دل ملڈ ہونے لگتا ہے لیکن وہ کہتا ہے تم خود بھی تو سوچو ٹیم کا بیہیویر کتنا چاہلڈش ہے وہ کوئی بھی کام سیریز ہو کے کریں نہیں سکتا ہے تو وہ بس بی بھی کہتی ہے لیکن پھر بھی آپ دونوں کو مل کے یہ کام کرنا ہوگا نا تبھی تو کچھ ہوگا اب وہاں پر ٹیم بھی آ جاتا ہے تو ٹیٹ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ اس ٹیچر کا کیا پلان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے اس کے اگینز جائیں گے اب اس سکول میں کوئی ایوینٹ ہوتا ہے وہ لوگ اس ایوینٹ پر جاتے ہیں ٹیٹ اس ٹیچر کی کامر میں کچھ فٹ کر دیتا ہے اور اس کے کنٹرولز اس پاس بی بھی کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ اس ٹیچر کو چاہتی تو کنٹرول کر سکتی تھی اب ایوینٹ شروع ہو چکا ہوتا ہے اور بی بی اس پر فارم کرنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر ایک سیکرٹ ریویل ہوتا ہے کہ اس ٹیچر نے سب پیرنٹس کی موبائل فونز میں ایک اپلیکیشن انسٹال کر دی تھی جو کہ اسی کی بنائی گئی تھی کہ جب پیرنٹس اپنے بچوں کی پکچرز لینے کے لیے وہ کلک کرتے تو وہ خود ہی سوم بی بن جاتے اور ایسا ہونے لگتا ہے جو کوئی بھی اپنے بچوں کی پکچر کلک کرتا وہ سوم بی بنتا جاتا اور آفیسلی یہ ایسا کیا گیا تاکہ بچے اپنے بیرنٹس کو اس طرح سے زومبی بنا دے کر ان سے دور بھاگ جائیں اب ٹیٹ فوراں سے باس بی بی کوئی میسیج دیتا ہے کہ تمہارے پاس کنٹرولز ہیں تم اس شو کو بن کروا دو تاکہ بیرنٹس پر پکچرز لینے دکھنے تو وہ باس بی بی کہتی ہے کہ نہیں اس کا سارا سسٹم تو بیک سٹیج پر ہے اب وہ لوگ ٹیم کو میسیج جاتے ہیں کہ وہ بلک نیچے کر دے تاکہ یہ شو رکھ چھائے لیکن ٹیم ایسا نہیں کرتا کیونکہ اس کی بیٹی کی پرفورمنس چلنے والی ہوتی ہے تو ٹیٹ خود ہی غصے میں وہاں پر جاتا ہے اور وہ بلک نیچے کر دیتا ہے لیکن یہ اس ٹیچر کا ٹرائپ ہوتا ہے جیسے وہ اس بلک کو نیچے کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ٹیچر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ نیچے بی 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 بھی اور وہ لوگ ٹیٹ اور ٹیم کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں انہیں پان دیتے ہیں اور باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم کی بڑی بیٹی اپنی پرفورمنس دے رہی ہوتی ہے اور کافی اچھی تھی وہ جسے دیکھ کر سب حرام رہ جاتے ہیں اب جب وہ پرفورمنس ختم کرتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ اوڈیونس کو یہ بہت اچھی لگی ہوگی اور وہ کلاپ کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ٹیم کی بیٹی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ روتے ویوان سے بھاگ جاتی ہے لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ سارے کے سارے اوڈیونس اس کی پکچر کلک کر رہے تھے اور وہ اب سومبیز بن چکی تھے اور بوس بی بی فیل کرتی ہے کہ ٹیڈ اور ٹیم وہاں پر نہیں ہے تو وہ فورنس اپنی بڑی بہن کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اور وہ دونوں بلین کرتے ہیں کہ وہ ٹیڈ اور ٹیم کو ڈونڈیں گے ٹیڈ اور ٹیم جو کہ پانی میں ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح سے باہر نہیں آرہے ہوتے لیکن تب ہی وہاں پر وہی پونی آتی ہے یعنی وہ کیوٹ سیورس اور ان دونوں کو پانی سے نکال کر باہر لے آتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر نینچا بی بی سا جاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور اچھی بات تو یہ کہ وہاں پر وہ سکول کے چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں جو کہ ان نینچا بی بی سے لڑتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ٹیم کی دونوں بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں لیکن ان کے پیچھے وہ ٹیچر بھی آ جاتا ہے اور ان میں کافے فائٹ ہونے لگتی ہے یہاں پر بوس پہ بھی اسے ٹیچر کا کوششم پہن لیتی ہے جس سے وہ بھی لمبی اور بڑی لگنے لگتی ہے اور وہ اب ٹیچر سے لڑنے لگتی ہے تاکہ اس کی بڑی بہن کو ڈسٹرپ نہ کرے جو کہ پیرنٹس کو نارمل کرنے میں لگی ہوئی تھی اب یہاں پر ٹیٹ بڑا ہو چکا تھا کیونکہ اس ماجیکل پوشن کا اثر فتم ہو چکا تھا پر جب ٹیم کی بیٹیوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ سب کچھ نارمل کیسے کیا جائے تو تب ہی ٹیم کی بیٹی کو یاد آتا ہے کہ اس کے فاتر کوگ میں جب منٹوس ڈالتے تھے تو کوگ میں کافی زیادہ ببلز بنتے تھے اور وہ ایک والکینو کی طرح باہر آنے لگتی تھی یہاں بھی وہ وہی ٹرک یوز کرتی ہیں اس وجہ سے اس ٹیچر کا سارا سسٹم ڈسٹروئ ہو جاتا ہے تو وہ ٹیچر اسے بوس بیبی کو پکڑ لیتا ہے لیکن بوس بیبی اسی کا کوسٹیوم پہن کر اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے بہت پر رہے تھے نا تم تمہیں چھوٹے بچے ہو اور تمہیں کچھ نہیں پتا لیکن تب ہی وہاں سے ٹیم کی بڑی بیٹی گرنے لگتی ہے اب ٹیم بھی بڑا ہو جاتا ہے اور فوراں سے جا کر اپنی بیٹی کو گرنے سے بچہ آ لیتا ہے اور اب سب نیچے آ جاتے ہیں سسٹم ڈسٹروئ ہونے کی وجہ سے سب پیرنٹس اب نارمل ہو چکے تھے اور وہ اپنے بچوں سے ملتے ہیں اور جب وہ ٹیچر یہ دیکھتا ہے کہ فیملی کتنی اچھی ہوتی ہے تو وہ پلان کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی فیملی کے پاس واپس چلا جائے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیڈ اپنا بزنس چھوڑ کے کرسمس پر اپنی فیملی کے پاس آتا ہے وہ لوگ ایک دوسرے پر سنو بولز پھینکتے ہیں اور کافی انجوائے کرتے ہیں اور یہ مووی اسی لیسن کے ساتھ انڈ ہوتی ہے کہ فیملیز کتنی ضروری ہوتی ہیں تینکیو فور وچنگ